تازیروں نے پوائنٹ آف سیل جی ایس ٹی کا پیچیدہ نظام مصرد کر دیا موجودہ نظام کرپشن اور مکمکہ کا فارمولا قرار انتیز ستمبر کو ایف بی آر آفیس کے گھراؤ کا اعلان نئی میر کہتے ہیں تازیر دشمن پولیسیاں نہیں مانتے اب اسلام آباد مارچ ہوگا صدر مول روڈ سوہیل بٹ صدر نیلا گنبر چودری پرویز رحمت صدر گارمنٹس ایسوسییشن عمر جاوید بٹ کا بھی ساتھ ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ نئے مریض سامنے آگئے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار سو پچاس ہو گئی صوبائی وزیر صحت کانیجی ہسپتالوں میں ڈینگی ڈیسک فال کرنے کا حکم چیف سیکٹری کی زیر صدارت اجلاس انتظامات پر بریفنگ اسسٹنگ کمیشنرز کے مختلف علاقوں کے دورے ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر چار افراد کے خلاف مقدمات درز شادی ہال سیل کرونا کے حملے جاری مزید تیرہ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو تریپن نئے مریض ریپورٹ سرکاری ہسپتالوں کے وینٹی لیٹرز اسی فیصد تک بھر گئے سرویسز ہسپتال شبیس اور میو ہسپتال میں باسک مریض وینٹی لیٹر پر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں میک میں سپیشلائز ہیلتھ مالی مشکلات کا شکار کرونا کے خلاف جنگ اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مختص دو ارب روپے نہ ملے نئے آئی جی پنجاب کا تبادلوں کا پہلا حکم نامہ شہر کے تین ایس پی ستبدیل ایس پی آپریشن مارڈل چان دوست محمد کا تبادلہ ایس پی سیکیورٹی لاہور تائیونات سائد عزیز ایس پی آپریشن کینٹ مقرر مباہرین خان کو ایس پی انویسٹیگیشن ٹوبا ٹیک سنگ لگا دیا گیا پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بل پر صحافیوں کی بیٹھک نویمبر کے دوسرے ہفتے لانگ مارچ کا اعلان مسلم بیگ نون کی جانب سے مکمل حمایت رانہ سناؤلہ نے کہا آزادی صحافت کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں فیاض الحسن چوہان بولے دنیا میں اتنی آزادی میڈیا کو کہیں نہیں جتنی پاکستان میں ہے انہوں نے بل پر نظر سانی کا اندھیا دیا کمر توڑ مہنگائی غربت اور افلاس بیروزگاری کے عزدے نے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بیروزگاری میں سر فیرست شرح 7.4 فیصد ریکارڈ ایک سال میں بیروزگاری کی شرح میں 1.1 فیصد اضافہ ہوا مردوں میں بیروزگاری کی شرح 5.1 سے بڑھ کر 5.9 فیصد ہو گئی دو سال میں 10 فیصد خواتین بیروزگاری کا شکار ہو مہنگائی آسمان پر کمائی زمین پر تبدیلی سرکار کا چھوٹے ملازمین پر بڑا حسان مزدور کی عجرت میں پورے 27 روپے اضافہ گریڈ ایک سے گریڈ چار تک کے ملازمین کا مہانہ آلاؤنس چار سو پچاس سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا نائب کاسد، چپڑاسی، چوکیدار اور دفتری کو آلاؤنس ملے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور رکشہ ڈرائیور سڑکوں پر آگئے لیبرٹی چوک میں احتجاز حکومت کو دعائیاں فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ سوہ سال میں پیٹرولیم مصنوعات 160 فیصد تک مہنگی ہوئیں جون 2020 سے اب تک پیٹرولیم مصنوعات 56 روپے 70 فیسے فی لیٹر تک مہنگی کی گئے کریم بلوک انڈر پاس فلائی اوور منصوبے کو نظر لگ گئی پی این ڈی نے ایک بار پھیت فنس کی کمی کا کہہ دیا سگیاں روڈ کی تعمیر و بحالی کا منصوبہ مشروط طور پر منظور پی سی ون آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت میک میں خزانہ ای ڈی پی کی مد میں ای ڈی اے کا دس سرب کا کرزدار ہے ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنس کی کمی دبائی ایکسپو کی نمائش پر کروڑوں نسار دبائی ایکسپو کے لیے 28 کروڑ 24 لاکھ کے فنس منظور عاطف اسلم راحت فتح علی خان نصیب علال عارف لوہار حدیقہ خیانی اپنے فنس کا جادو جگائیں گے میوزیکل نائٹ پر 2 کروڑ 36 لاکھ خرچ آئے گا وی آئی پی مہمانوں کو 50 لاکھ کے تحائف دیے جائیں گے اندھیر نگری چوپٹ راز لیسکو نے یونٹ نکالے بغیر 45 کروڑوں پر بلوں میں ایڈجسمنٹ دے دی ایڈجسمنٹ دے کر اوور بلنگ اور بجلی چوری کو چھپا لیا گیا ریکاوری کی مد میں کمپنی کو کروڑوں کا نقصان سب ڈیویزنز کی ریکاوری کا گراف 150 فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ٹرانسفر پوسٹنگ کی جلدی نہیں جو بھی تبادلے کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا چیف سیکٹری کامران علی افضل کی سٹی 42 سے گفتگو بولے ایک تبادلہ کر دیا باقی بعد میں دیکھوں گا پاکستان نیوزیلینڈ کرکٹ سیریز یک طرفہ طور پر منصوب مہمان ٹیم کا سیکیورٹی کو جواز بنا کر میٹ سے چند لمحے قبل گراؤن میں آنے سے انکار سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں پی سی بی کی کیوی بورڈ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش مہمان ٹیم کی اپنے وطن واپس جانے کی تیاریاں وزیراعظم عمران خان کا نیوزیلینڈ کی حکومت سے ٹیلی فون اقرابتہ سیکیورٹی کا یقین دلایا اور لاہور عالمی کرکٹ کی مہزبانی سے محروم شائکین کرکٹ نیوزیلینڈ کے ایک ڈام سے سخت ناراض چیمین پی سی بیر امیز رازہ کا بھی غم و غصے کا اظہار نیوزیلینڈ کے آخری لمحے میں فیصلے سے شائکین کرکٹ کو دھچکا لگا انگلینڈ کا دورہ پاکستان سے مطالق بھی اٹھالیس گھنٹے میں فیصلے کا اعلان موسیقی